قبل اس کے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت کو مکمل کریں جو امام طیبی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے چل رہی تھی ایک بات یہ پھر عرض کرنا ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہیں یہی لفظ ہے جو برانے متقدمین استعمال کرتے رہے ہیں اور رقابط سے بھی یہی سنا یہ آزا کا لفظ بدرجہ مجبوری استعمال کیا تھا تاکہ جو بھی سننے والے ہیں عام عوام ریڈیو کے ذریعے ان کی سمجھ میں آجائے بات وغدنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے لیے حقیقی طور پر صفات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صفات خبریہ یعنی وہ احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے کسی صفت کی خبر دی گئی اور اسے سمجھانے کی غرض سے ایک بڑا چھوٹا سا لفظ استعمال کیا آزا کا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جن آزا کا ذکر آیا ہے احادیث میں بغیر کسی تشبیح کے مخلوق کے ساتھ کسی بھی مشابہت کے ہم نے اس بھی وہ آزا کا لفظ استعمال کیا وگرنا حقیقت میں تو وہ لفظی استعمال نہیں کرنا چاہیے مگر کیا کریں کہ اپنے مدعا کی تشریح کے لیے اور مخاطب کے فہم اور اس کی عقل اور اس کے درجے کا لحاظ کرتے ہوئے پھر ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں وگرنا حقیقت میں صفات خبریہ ہیں یہاں پہ بات چل رہی ہے اصل میں حضرت انس عزی اللہ عنہ کے ایک حدیث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ من نبی الا انظر قومہ العاور کوئی نبی اللہ نے دنیا میں ایسا نہیں بھیجا مگر انہوں نے اپنی قوم کو اس کانے القذاب پدلے درجے کے جھوٹے کانے سے در آیا انہو عاور اور و یقینا کانہ ہے اس کی ایک آنکھ ہے یا چشمہ و انہ ربکم لئی سب عاور اور تمہارا پردگار یقینا وہ ایک آنکھ والا نہیں ہیں مکتوب بین عینیہ کافرن اور وہ جو آئے گا قذاب اور آور کانہ پردلے درجے کا جھوٹا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا وہ اس کی آنکھوں کے درمیان کہ یہ کافر ہے اور اسی طرح اس سے پہلے یہ عزت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عزت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ علیہ ہیں نافر کی تو نافر کی روایت عام طور پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہوا کرتی ہے تو نافر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر ہوا دجال کا تو آپ نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر اسے مقفی نہیں رکھے گا اور دیکھو اللہ تعالی ایک آنکھ والا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر اشارت ہوا کہ مسیح دجال جو ہے اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی اور اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی عمبرت انتافیہ جیسے کہ پھولا ہوا انگور ہوتا ہے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھولا ہوا انگور ہوتا ہے تو انگور کے بچے میں آپ دیکھیں کبھی کبھی کسی انگور کو پانی لگ جاتا ہے اور وہ پھول جاتا ہے تو یہ مراد ہے کہ اس کی ایک آنکھ ایسی ہوگی اور اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوگا پہشانی پر تو یہ ساری علامتیں ہوں گی اس بات کی تیسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس دجال کا یہ جو کافر لکھا ہوگا ہر آدمی پڑھ سکے گا کہ وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے وہ وجود لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اللہ تعالی نے بعض قوموں کی اور بعض افراد کی بدبختی کا ذکر کیا ہے آپ اپنے گرد و پیش پہ غور کریں تو آپ کو کئی ایک افراد ایسے مل جائیں گے اللہ نے فرمایا ہے کہ این جروہ سبیل الرشد اور اگر انہیں ہدایت اور نیکی کی راہ بتائی جائے لا یتخذوہ سبیلہ تو اسے زندگی میں نہیں اپناتے اور اگر وہ گمراہی کی راہ کو دیکھیں تو یتخذوہ سبیلہ وہ لوگ گمراہی کی راہ کو اپنا لیتے ہیں اس زمانے میں تو عام ہو گیا ہے کہ رشد و ہدایت کی راہ صاف نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے باوجود وہ کام نہیں کرتا اور گمراہی اور گناہ کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو ایک تو یہ اس سے لکھا ہوا ہوگا اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی دائیں آنکھ نہیں ہوگی کانا ہوگا تو جو آدمی جو دجال اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکا وہ خدا کہاں سے ہو گیا اس کے باوجود لوگ خدای کے دعوے اس کو مان لیں گے تو یہ دو چیزیں ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریف فرمائی اور آنکھ کی طرف اشارہ کیا اپنی آنکھ کی طرف اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم نے تو باب اصل میں یہ وراندہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات کرنے کے لیے کہ ولتوسنا علا آئینی اور تجریب آئینینا قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یا جہاز وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتا تھا تیرتا تھا اور دوسری جگہ یہ فرما دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ ہم نے تو تجھے اپنی آنکھ کے سامنے پیدا کیا تو تو ہماری آنکھوں کے سامنے تو یہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں دو جگہ پر آنکھ کا یا آنکھوں کا اثبات فرمایا تو اس پر جب وہ چلے ہیں حافظ بن حجر رحمت اللہ تشریف کرنے کے لئے تو وہ کہتے ہیں ابن بطال رحمت اللہ کے حوالے سے کہ مجسمہ جو ہیں وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں یعنی جو اللہ کے لئے ماذ اللہ جسم کے قائل ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا اپنی آنکھ کی طرف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آنکھ بید مخلوق کی آنکھ کی طرح ہے ماذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وگر نہ اشارہ کیوں کیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کیا حافظ بن حجر رحمت اللہ نے اس کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تشبیح بیان کریں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو تھا وہ دجال کی آنکھ کے لئے تھا کہ دجال کی ایک آنکھ ایسے صحیح ہوگی اور اشارہ کرتے بتایا کہ جیسے دیکھو میری آنکھ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کی دوسری آنکھ جو ہوگی وہ خراب ہوگی اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا دجال کی آنکھ کی طرف کہ اس کی آنکھ ایک خراب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض آنکھوں کی مشابہت کے لئے اشارہ کیا وگرنہ اللہ کی طرف اشارہ مرادی نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تیرونی جلد میں کتاب التوحید میں یہ تشریحات کی ہیں اور پھر انہوں نے اسی بات کو فرمایا ہے جو اس سے پچھلی نشست میں آپ سن چکے کہ انہوں نے کہا کہ امام طیبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام صفات کے بلا قیفیت اور بلا مشابہت مخلوق قائن ہیں حَذَا هُوَ الْمَذْحَبُ الْمُعْطَمَدُ اور یہی وہ مسلک اور عقیدہ ہے جس پہ اعتبار ہے وَبِهِ يَقُولُ السَّلَفُ السَّالِحِ اور جو سَلَفِ سَالِحِينَ تھے وہ یہی کہتے تھے آگے جو انہوں نے بڑی خوبصورت عبارت لکھی ہے کہتے ہیں قَالَ غَيْرُهُ امام طیبی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ باقی جو امت میں شراح محدثین فقہاء آئمہ رحمہ اللہ گزریں لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا عَنْ أَحْدٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ مِّنْ تَرِيقٍ صَحِحٍ اَتْتَصْرِحُ بِوَجُوبِ تَعْوِي لِشَيْئٍ مِّنْ ذَالِكِ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل ثابت نہیں ہے اور ان کے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ نقل ثابت نہیں ہے اور وہ نقل جو ہے وہ صحیح طریقے تک ہم تک پہنچی ہو اور اس میں یہ وضاحت ہو کہ بے وجوب تعبیل شہین کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعبیل کریں یہ ہم پہ کرنا واجب ہے ایک ہے واجب ہونا اور ایک ہے فتنوں کے مقابلے میں جواب دینا تونوں میں بڑا فرق ہے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم پر کسی طرح بھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے صحیح طریقے پر کوئی روایتہ ایسی نہیں پہنچی کہ وہ کہتے ہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں تعبیل کرنا ضروری ہے واجب ہے ضرور کرو ولل منع منذکرہی اور نہ اس سے منع کیا ہے تو مطلب یہ کہ معاملہ درمیان درمیان کا ہو گیا اگر کوئی تعبیل کرتا ہے اس کی تو اس کے لئے بھی درست ہے اور اگر کوئی تعبیل سے منع کرتا ہے تو اس کے لئے بھی درست ہے دیکھا جائے گا کہ کیوں ہے ایسے ایک آدمی تعبیل کرتا ہی نہیں اور وہ خاموش ہے بالکل ٹھیک ہے تعبیل کرتا ہے ذرا سی اجمالی وہ بھی ٹھیک ہے ایک شخص تعبیل کرتا ہے تفصیلی تاکہ کہیں لوگ اللہ کے لئے جسم کے قائل نہ ہو جائیں وہ بھی ٹھیک کرتا ہے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم مسلک دیان کر رہے ہیں تقویز معاق تنظیح کا تقویز معاق تنظیح عن مشابہت المخلوقات اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے اور کیفیت کہ ہم مکمل طور پر نفی کرتے ہیں اس کی تشریح ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ایک مسلک اور بھی ہے یہ دو مسلک ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے یہ آگے چل کے تھوڑی سی تشریح ہم اس کی اور انشاءاللہ عرض کر دیں گے کہ یہ عزرات تو تعبیل کے بس اجمالاً قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آ جانا اس سے مراد اللہ کے حکم کا آ جانا اس سے مراد اللہ کے عذاب کا آ جانا لمبی چھوڑی بات میں نہیں پڑتے متاخرین جو ہیں وہ تفصیل سے تھوڑی سی تعبیل کرتے ہیں اس کی بھی مثالیں انشاءاللہ آ جائیں گی تو یہ کہتے ہیں کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کوئی تعبیل صحیح طریقے پر ثابت نہیں نہ منع فرمایا ہے نہ تعبیل کی ہے درمیان میں معاملہ چھوڑا ہے وَمِنَ الْمُحَالِ اگر یہ تعبیل کرنا واجب ہوتی ضروری ہوتی تو دیکھو یہ محال ہے بلکہ اس سے پہلے دو باتیں ارد کر رہے ہیں ایک یہ کہ تعبیل کرنا واجب نہیں ضروری نہیں اور سمنا بھی نہیں فرمایا تو دیکھا جائے گا کہ کون کس موقع پر تعبیل کرتا ہے اور کون اور کیوں انکار کرتا ہے اور دوسری چیز جو اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ جو حضرت تعبیل کرتے ہیں اگرچہ مسئلک وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ مسئلک بلکل اہل سنت والجماعت کا ماتریدیہ کا ہے لیکن اس سے زیادہ بہتر مسئلک تفویز کا ہے جو کہ پہلے عیمہ کے حوالے سمجھان کر چکے اور بھی اور بھی اس کے حوالے آ جائیں گے تو اس لیے یہ دو گروہ نہیں ہیں آپس میں بلکہ ایک گروہ پہلا جو تھا ان کے زمانے میں اتنے فتنے نہیں تھے جتنے بات کے دور میں فتنے پیدا ہو گئے تو اس لیے ان لوگوں کو بات والوں کو ان فتنوں کو رد کرنے کے لیے ان فتنوں کو روکنے کے لیے تعویل کرنی پڑی وگر نہ یہاں پر تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہیں تعویل کو کوئی فرض اور واجب قرار نہیں دیا اور نہ اس سے منع فرمایا اور پھر کہتے ہیں وَمِنَ الْمُحَالِ عِنْجَامُرَ اللَّهَ نَبِيَّهُ بِتَبْلِيغِ مَا اور یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں کہ جو کچھ اللہ نے ان پر نازل کیا ہے اسے امت تک پہنچائیں وَيُنْزَلُ عَلَيْهُ اور ان پر نازل یہ کیا گیا کہ الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن اللہ نے آپ کا دین مکمل کر دیا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لائے اور مکہ مکرمہ تشریف آبری ہوئی بیت اللہ میں حاضری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس حج کے دوران یہ آیت نازل فرما دی کہ دین مکمل ہو گیا حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف اللہ انہیں تبلیغ کا بھی حکم دے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہے دین مکمل ہو گیا سُمَّ يَتْرُقُ حَاظَ الْبَابَ اور پھر خدا اس باب کو چھوڑ دے اپنی صفات کے مسئلے کو چھوڑ دے فَلَا يُمَيِّذُ مَا يَجُوذُ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَجُوذُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیز نہ کریں اور اللہ تعالیٰ بھی نہ سکھائے کہ کس چیز کی نسبت اس کی طرف جائز ہے اور کس چیز کی نسبت جائز نہیں مَا حَذِّهِ عَلَى التَّبلِغِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ بَوَجُود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف تبلیغ بلانا اس پر لوگوں کو اُبھارتے تھے اور یہاں تک آخری خطبے میں اشارت فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةُ آج جو صحابہ اکرام رسی اللہ عنہ میری بات سن رہے ہیں انہیں چاہیے جو نہیں سن رہے جو غائب ہیں آج نہیں ہیں وہ اللہ کے مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی یعنی تابعین تبع تابعین رسی اللہ عنہ وغیرہ جو آج نہیں ہیں جو گروہ اور جو نسل اس تک پہنچائیں حَتَّى نَقَلُوا اَقْوَالَهُ یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو نقل کی ہے وَفَعَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعال کو نقل کی ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے ایسے کھاتے تھے ایسے پیتے تھے ایسے اٹھتے تھے ایسے لڑائیوں ہی تھی احوال اُو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اُنہوں نے بیان کیا وَصِفَاتِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا وَمَا فُوْعِلَ بِحَضَرَتِهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ کام ہوتے رہے ہیں یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ ذَأَنَّهُمْ تو یہ دلیل ہے اس بات کی تو دیکھئے ایک تو یہ کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا کہ جو قرآن نازل ہی ہے اس سے آپ پہنچائیں دوسرے اللہ نے فرما دیا آج دین مکمل ہو گیا تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے کا حکم دیا چوتھے آپ نے تبلیغ کو اتنا ضروری قرار دیا کہ آپ نے فرمایا دیکھو جو آج بات مجھ سے سن رہے ہو جو اگلی نتنوں تک پہنچانا پانچویں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں تو یہ پانچوں دلائل کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ محال ہے نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ہم تک پہنچائیں وہ بھی ہر چیز بیان کر دیں اللہ تعالیٰ بھی ان پر ہر چیز نازل فرما دیں اور لے دے کے ایک صفاتی کا مسئلہ ایسا رہ جائے اگر یہ تعویل کرنی فرض اور واجب ہوتی اور اس بارے میں کوئی ایسی بات ہوتی تو کوئی روایت تو ہم تک پہنچتی پھر کیا نتیجہ نکلا تو کہتے ہیں فَضَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ اِتَّفَقُوا وَلَىٰ ایمَانِ بِهَا عَلَىٰ وَجْهِ الَّذِي أَرَادَفُ اللَّهُ مِنْهَا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اتفاق اجماع ہو گیا تھا اس بات پہ کہ ہم اللہ تعالی کی صفات پر ایسے ہی ایمان لائیں گے جیسے اللہ تعالی کا اپنا اراد آئے بس اللہ تعالی کا جو عقیدہ اپنی صفات کے متعلی خود اس باری تعالی کہت صحابہ اکرام بزر اللہ عنہ کے اتفاق ہو گیا ہم بھی ویسے ایمان کہیں جیسے اللہ نے کہا جیسے اللہ تعالی اپنی صفات کے بارے میں خود ایمان رکھتا ہے ہم بھی ویسے ایمان کہتے ہیں یہ ہے تفویز التقویز و معت تنظیح کہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ ہم آپ کی صفات پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے آپ کی ہاں مطلوب ہے ہاں تیری مخلوق کو تجھ سے کوئی مشابہت نہیں ہے اور تیری صفات کی کیفیات اپر اردگار ہم نہیں چانتے وَوَجَبَ تَنظیحُ عَنْ مُشَابِحَتِ الْمَخْلُوقَاتِ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ دلیل اس بات کی جب ہمارے پاس کوئی ان کی نقل نہیں پہنچی تو ایک تو وہ انہوں نے اتفاق کر لیا تو ایمان لائیں گے اللہ کی صفات پر ایسی جیسے اللہ کا اراد ہے اور دوسری یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی مشابہت سے پاک قرار دیں گے واجب ہے ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں بھی صفات خبریہ اس میں اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کچھ مشابہت نہیں رکھتا بے قول ہی تعالیٰ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لئی سکم اس نے ہی شیئن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے فَمَنْ أَوْ جَبَ خِلَافَ ذَلِقَا سو جو لوگ اس کے خلاف اس کے برعکس کو یقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے جسم ثابت کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں جیسے موتزلہ فَمَنْ أَوْ جَبَ خِلَافَ ذَلِقَا جو لوگ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد پھر اس قسم کی چیزوں میں بڑھ بڑھ کرتے ہیں اللہ کے لئے جسم کے قائل ہیں جیسے مجسمہ اللہ کی صفات کو مانتے ہی نہیں جیسے موتزلہ وغیرہ وغیرہ مَا عَذَ اللَّهُ فَقَدْ خَالَفَ سَبِيلَهُمْ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی راہ کی مخالفت کی وَبِاللہِ التوفیق اور اللہ ہی کی توفیق سے صحیح بات کہنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اس لئے صحیح لکھا اللہ کی دیوئی توفیق سے یہ امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا مستق اور ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ امام تھے حدیث کے وہ جو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بیننا و بینکم الجنائز موتزلہ موت فیصلہ کرے گی جنازے فیصلے کریں گے کون حق سے ہے بس وہ چیز تھی ان اللہ کی بندوں کے ساتھ کہر کی گرمی پڑ رہی تھی کاہرہ میں اور تباہ کن سورج کی تبش تھی اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے انتقال ہوا اور جب جنازہ اٹھا تو دیکھنے والے ایک دو نہیں متعدد شاگرد ان کے اس بات کو نکل کرتے ہیں بیسیوں لوگوں نے لکھا ہے تاریخ میں کہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے جنازے پہ باطلوں کا سایا ہو گیا اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا جنازہ کاہرہ شہر میں جب گزرتے ہوئے قبرستان تک پہنچے تو قبر میں اتارنے تک بارش ہوتی رہی صرف اسی راستے میں باقی پورے شہر میں گرمی پڑ رہی تھی مگر جدر جدر سے یہ معیت گزری ہے اللہ کا فضل اللہ کی رحمت بارش اللہ کی طرف سے برسی ہے اس پہ یہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کی اللہ کی ہاں قبولیت کی علامت تھی اور مقبولیت تھی اس بات کی کہ اللہ نے ان کے ایمان کو اور ان کی ان باتوں کو قبول فرمایا یہی وہ چیز ہے جو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں فتح الباری کی تیرہویں جلد میں کتاب التوحید میں یہی ہمارا عقیدہ ایک اور حوالہ اس عقیدے پہ آپ کے سامنے رکھتا اس عقیدے پہ کہ یہ ایک عائمہ کی بات گزری نا کہ ان سب کا یہ عقیدہ تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کا امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ اکبر سے بات اصل میں چلی تھی صفات باری تعالیٰ پہ اور پینتیس جملے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہاں پہ ہم نے پڑھے تھے کہ عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ وہ بات ہے جو امام تحاویر رحمت اللہ علیہ کی ہے اور یہ وہ بات ہے جو حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں کی ہے ان دونوں عبارتوں کی تشریح میں ہم چل رہے ہیں اور متعدد نشستیں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ہوں گیا آخر پہ پھر ان عبارتوں کو پڑھ کے اس کے ساتھ سے جوڑیں گے انشاءاللہ یہاں دیکھئے اب یہ کتاب ہے فقہ اکبر کی شرع اور اسے لکھا ہے ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے ملالکاری رحمت اللہ علیہ افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے اور پھر وہ چلے گئے تھے مکہ مکرمہ اور دسویں صدی میں حدیث کے مجدد مانے گئے ہیں ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث پہ بڑا کام کیا اور مشکات شریف کی شرع لکھی اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں اور رسائل بے پناہ ان کے ہیں بہت سے رسائل اب تک ان کے نہیں شپے یہ دوسرے جو ابن حجر ہیں ان سے پڑھیں ایک ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ ایک ابن حجر مکی ہیں یہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ملالکاری حنفی رحمت اللہ علیہ دس سو چودہ حجری میں ان کا انتقال ہوا حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے معاثرین میں سے تھے انہوں نے امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ نکل کیا ہے اور حنفی فقہہ میں اور احناف کا مصلق بیان کرنے میں احناف کے موتمد شارع اور موتمد آدمی افراد میں گنے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ ہے چہرہ ہے اس کا بھی جی ہے کما ذکرہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جتنی خبر دیا اپنی صفات کی ہاتھ چہرہ اور جی نفس کی یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی ذات شان کے شایان ہے اور یہ صفات جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے اس کی ذات نے ارادہ فرمایا پھر کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چہرے کا ذکر کیا ہے تو کہاں کیا اللہ نے فرمایا ہے ہر چیز تباہ ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے سورہ قصص کی اٹھاسی نمبر آیت ہے اس میں یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نماز میں جذر بھی بھو کروگے اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ادھر ہی پاؤگی سورہ بقرہ میں ملہ علیہ قادرت یہ طویل عبارت ہے شاید آج کی نشست میں یہ عبارت ہی مکمل ہو سکے لیکن یہ جو کچھ میں لکھا ہے آپ اس کو دیکھئے کہ اہناس کے ہاں عقیدہ کیا ہے اور اسی طرح کا قول ہی تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَيَبْقَوْا وَجْهُ رَبِّكُ سورہ الرحمن میں یہ فرمایا ہے کہ تیرے پرردگار کا چہرہ بس وہی باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِلَّبْتِغَوْا وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى اور جو آدمی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس خرچ سے سوائے اس کے اپنے پرردگار کے چہرے کی خوشی کو حاصل کرے اس کی رضا کو حاصل کرے وَالْيَدْ اور اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ کا بھی ذکر فرمایا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِيم اللہ نے کہا ہے سورہ فتح کی دس نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا مَنْعَكَ انْتَسْجِدَ لِمَا خَلَقْتُ بِجَدَئِي اور شیطان سے فرمایا کہ کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ وہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا دونوں ہاتھوں سے اسے تم نے سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو وَقَوْلِهِ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ میں یہ بھی فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُتُ كُلِّ شَئِی پاک ہے وہ ذات تمام مائب اور برائیوں سے پاک ہے اللہ کی ذات سورہ آسین کی تیراسی نمبر یہ آیت ہے جس کا حوالہ وہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہیں تمام کی تمام چیزوں کی ملکیت اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب اس کے پاس ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ نے اپنے لئے ہاتھ کا کہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے نفس جی کا بھی قرار کیا ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں کہیں گے اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے سورہ المائدہ میں ایک سو سولن برائیت میں تعلہو ما فی نفسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میرے جی میں میرے دل میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں اور اللہ آپ کے نفس میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ایسی کہیں ہیں اسی طرح آنکھ کو دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اور اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے تو تجھے اپنی آنکھ کے سامنے بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جمع کا سیغہ اپنی آنکھوں کے لئے استعمال کیا ہے اور کہا اور آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے ساتھ اس کا حکم ہے کہ کافروں کی مشرقوں کی اعضا پہ صبر کریں تو ہماری آنکھوں کے سامنے اسی سے ابن حضم نے استدلال کیا ہے اور ابن حضم کہتا ہے کہ اللہ کے لئے دو آنکھوں کا کہنا جائز نہیں ہے اسی لئے کہ قرآن میں یا تو آنکھ کا آیا ہے اور یا آنکھوں کا ذکر آیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ احتیاط کریں اور خدا کے لئے دو آنکھیں نہ کہیں کیونکہ اس کا ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا اتنے مہتات ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے سے وقول ہی تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ما قدر اللہ کا قدر اور لوگوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں جانی جیسے لوگوں کو جاننی شایئے تھی سرع نعام کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلانکہ حال یہ ہے کہ تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمانوں کو متویاتن بیمینے وہ دائیں ہاتھ پہ اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لکھتے ہوئے ہوں ان ساری صفات کو ذکر کرنے کے بعد اس طویل عبارت کو ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے جمیع ما ذکرالہو تمام کی تمام وہ صفات جو اللہ کے لئے ذکر کی گئی ہیں صفاتن یہ اللہ کی صفات ہیں متشابہاتن یہ متشابہ صفات دیکھا آپ نے ہم نے جو اب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ تین باتیں ہیں ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات متشابہات میں سے ہیں اس موقع پر درست یہ بھی تشریح کر دیں کہ دیکھو اللہ کی جو آٹھ صفات ہیں نا ذاتی علم حیات قدرت سما بسر کلام ارادہ تقویل یہ آٹھوں صفات اکالا شانہو کی یہ متقلمین کے نزدیک محکمات میں سے ہیں وہ انہیں متشابہات میں سے نہیں گنتے لیکن ہم نے عوام کو انتشار ذہنی سے بچانے کے لئے اسے کہا ہے کہ متشابہات میں سے ہیں اور اس کی تعاید میں حضرت شعب علی اللہ رحمت اللہ کا قول نکل کر دیا کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے اسے متشابہات میں سے گنا ہے بس آدمی نہ اس زیادہ غور و خوض میں پڑے اجمالا جتنا ایمان ہے بس کافی اسے جانے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ درست کر لیں ایک بات تو اب تک یہ عرض کی دوسری بات یہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے لئے جتنی صفات ہیں مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں دوسری بات یہ عرض کی کہ ان کیفیات کی نفی کرنی ہے ملہ علی قلی رحمت اللہ علیہ ٹھیک اسی بات کو لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفات ہیں متشابہات سب متشابہ ہیں جتنی بھی صفات خبری ہیں سب متشابہ ہیں ایک بات ہماری پوری ہو گئی بلاکیف امام بہنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان کی کیفیت نہیں ہے حضرت اس کی تشریح میں ملہ علی قریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجہول القیفیات یعنی اس کی کیفیت مجہول ہے کیفیت کی نفی کی جائے گی ہم اس کی کیفیت کی نفی کرتے ہیں دوسری بات وہی آگئی نا کہ کیفیت کی نفی کرتے ہیں اور تیسری بات تو صاحب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی کہاں صفات اور کہاں اس کی مخلوق اسی لئے مابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو لیا ہے اور پھر آگے دوسری بارت ان کی سنیے ملہ علی قریر رحمت اللہ علیہ ملہ علی قریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی بات پر خوش ہوا اور اللہ تعالی کسی بات پر اس کا غضب ہوا ناراض ہوا تو اس کے یہ اصاف ایسے نہیں ہیں جیسے اس کی مخلوق کے اصاف ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں ہستے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں انعام دے دیتے ہیں لوگ غضب میں ہوتے ہیں مارتے ہیں دھارتے ہیں اللہ کی یہ صفات کیسے ہیں اس کی خوشی اور اس کا غضب فَهُمَا مِنَا صِفَاتِ الْمُتَشَابِحَاتِ یہ جو اللہ کی دونوں صفات ہیں نا یہ متشابہات میں سے ہیں فِي حَقِّ الْحَقِّ عَلَى مَا ذَحَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں صفات ایسے ہی ہیں جیسے کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ جس طرف کو گئے ہیں وہ کس طرف کو گئے ہیں دیکھیں آگے طبعن لجمہور السلفی ان سے پہلے جو سلفِ صالحین گزرے تھے عمومی طور پر جمہور سلفِ صالح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے پہلے امام صاحب رحمت اللہ انہی کے پیچھے چلیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تو خطابین میں سے ان سے پہلے قوم تھے پھر ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا جو مسلک تھا اسی پہ وہ چلیں وَاقْتَدَى بِهِ جَمْعٌ مِّنَ الْخَلَفِ اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی پیروی کی ہے ان کے بعد جو خلف ان کے آئے ہیں تو خلف نے ان کی پیروی کی بہت بڑی دادات سب بھی سی طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات میں سے ہیں فَلَا يُعَوْوِلَانِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِغَضَبِهِ وَرِضَاهُ اِرَادَةُ الْانْتِقَامِ انہوں نے یہ مراد نہیں لی دونوں نے وہ تعبیل نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی اور امام ابو حنیف رحمت اللہ علی بھی تعبیل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسے فرض واجب نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے غضب اور اس کے رضا سے مراد اللہ کا انتقام کا ارادہ ہے یعنی اللہ کا جب غضب کا ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا یا اس کی رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو انعام دینا چاہا ہے بلکہ یعنی جیسے بادشاہ مخلوق اس کی انعام دیتی ہے یا مخلوق اس کے اپنا غصہ نافذ کرتی ہے نہیں بَلْمُرَادُ بِهِمَا غَایَتُهُمَا ہم ان دونوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اب وہ حسنہ ہیں خوشی ہے اس کے لئے ایک چہرہ چاہیے انتقام کا ارادہ ہے تو اللہ نے مارنا ہے مارنے کے لئے ہاتھ چاہیے کہتے ہیں نا مِنَ النِّقْمَةِ وَنِّعْمَةِ ہم کہیں گے کہ ان دونوں سے مراد اللہ تعالیٰ کا انعام دینا ہے اپنے بندوں کو اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو سزا دینا ہے جس پر غضب ہوتا ہے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خوشی سے سرفراز فرماتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے تو دو چیزیں ہو گئیں ہم نے اللہ کے لئے صفات کو بھی ثابت مانا اس کی رضا کو بھی اس کے غضب کو بھی اور اس کے نتیجہ جو آگے جا کر نکلتا ہے کہ انعامات کا دینا اور لوگوں کو سزا دینا اس کو بھی مانا باقی کیسیت کیا ہے یہ اللہ کی حوالے کر دیں قال فخر الاسلام فخر الاسلام غالباً امام بزدوی رحمت اللہ لے مراد ہیں جو اہناف کے اپنے زمانے میں شارع اور بہت متمت تھے فخر الاسلام بزدوی رحمت اللہ لے کا کہ اس بات الیدی والوجہ حق عندنا ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھ اور اس کا چہرہ بلکل حق ہے ثابت ہے اس کا کوئی ہم انکار نہیں کرتے لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ بِأَصْلِهِ مُتَشَابِهُمْ بِوَصْفِهِ کمال کمال کی بات فرمائی مَعْلُومٌ بِأَصْلِهِ مُتَشَابِهُمْ بِوَصْفِهِ اپنی اصل کے اعتبار سے معلوم ہے قرآن میں آگیا ہے حدیث میں آگیا ہے ہمیں معلوم ہوگیا بس مُتَشَابِهُمْ بِوَصْفِهِ اس کی کیفیت اور اصحاف کیا ہیں چہرہ کیسا ہاتھ کیسا کچھ پتا نہیں مُتَشَابِهَاتھ میں سے وَلَا يَجُوزُ اِبْطَالُ الْأَصْلِ بِالْعِجْزِ عَنِ الْوَصْفِ بِالْكَئِفِهِ دیکھو جب ہم اس کیفیت کی نفی کرتے ہیں اور اس کیفیت کے وصف کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہم نہیں بتا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کا چہرہ کیسا ہے تو ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اصلی کا انکار کر بیٹھیں کہ ہاتھ ہی نہیں چہرہ ہی نہیں یہ ہے وہ چیز جس کا موتزلہ نے انکار کیا کہ انہوں نے اصل کا انکار کر دیا تھا ہم اس کا انکار نہیں کرتے پھر موتزلہ ہم سے اہل سنت سے کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہے اگر ہاتھ اور چہرہ تو تو کوئی وصف کا بیان کرو کہتا ہے ہم کہتے ہیں یہ متشابہ ہاتھ میں سے اسی لئے آگے دیکھئے یہ عبارت ملالی کاری رحمت اللہ آرکھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے جس کے وجہ سے موتزلہ گمراہ ہوئے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ صفات باری تعالیٰ کی اس کو بیان اقل کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا کوئی معقول وجہ نہیں ہے اہل سنت کے پاس دیجئے ان صفات کی کیفیت بیان کریں یہ تو لے گئے ہیں اس متشابہ ہاتھ میں اہل سنت اور جماعت تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو اقل کے ذریعے کوئی بات کر رہی نہیں سکتے لہٰذا انہوں نے اصل میں اللہ کے ہاتھ اور اللہ کے چہرے کا انکار کر دیا فسارو موتزلہ اور وہ کیا ہوگئے موتزلہ ہوگئے موتزلہ کا مطلب اللہ کی صفات کو موتزل کرنے والے اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے وَقَزَادَ كَرْهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْصِيُ اور اسی طرح ذکر کیا ہے شمس الْأَئِمَّةِ امام سرخصی رحمت اللہ علیہ امام سرخصی رحمت اللہ علیہ اہناف کے بہت بڑے شارع اور اپنی صدی کے بہت بڑے آدمی تھے ابو بکر ابن احمد سرخصی سمرکن بخارہ ان سٹیٹس میں یہ اب بھی علاقہ ہے سرخص کا بڑا علم اللہ نے دیا تھا جامع السغیر اور جامع القبیر امام محمد رحمت اللہ علیہ کی جو دونوں کتابیں ہیں اس کی انہوں نے شرع لکھی اور سیر قبیر کی شرع لکھی مبسود کے نام سے اور محیط کے نام سے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں کمال کی کتابیں ہیں چار سو نوے یا پھر پانچ سو ہجری کے قریب قریب ان کا انتقال ہوئے ہیں اور امام سرخصی رحمت اللہ علیہ کو حکومت میں کونے میں ڈال دیا تھا تو سرخصی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کونے کے مندیر پہ آ جاتے تھے اور یہ اندر سے ہی اس کی شرع لکھواتے رہتے تھے اور غالباً بیس پچیس جلدیں جب مکمل ہو گئیں زبانی شرع لکھواتے رہتے تھے اتنا علم اللہ نے اس شخص کو دیا تھا تو حکومت کو پھر پتا چلا کہ ہو یہ تو بہت بڑے عالم ہیں تو پھر انہیں رہا کیا کونے سے نکالا اور پھر یہ گھر چلے گئے اور باقی کتاب وہاں مکمل کروائی تھی اب ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے عام طور پر مل جاتی ہے مبسوط سرخصی احمد اللہ علیہ اور کمال کی کتاب ہے اہل علم کو چاہیے کہ پڑھیں ہے کوئی تیس پہ تیس جلدوں میں لیکن انہوں نے کمال کی تشریحات کی خاص طور پر جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت کے کاموں میں حکمت کیا ہے اصل کیا ہے انہیں چاہیے اس مبسوط کا مطالعہ کریں تو انہیں پتا چلے کہ شریعت کیسے کیسے سسٹمز دیتی ہے حکمرانی کیسے ہوگی حکومت کیسے چلائی جائے گی عوام کے ذریعے شورہ کے ذریعے انتخاب کیسے کیا جائے گا ملک میں قانون کیسے نافذ کیا جائیں گے معیشت کیسے کی جائے گی ایکانومی ملک کی کیسے چلے گی سود سے پاک معیشت کیسے قائم کی جائے گی یہ سب چیزیں شمس علیہ حوالہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں قضا ذکرہو شمس العیمت السرخصی جیسے کہ شمس العیمہ امام سرخصی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسے ہی نقل کیا کہ انہوں نے کہا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کے لئے ان صفات کو مانتے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو بھی مانتے ہیں باقی تم کہو کہ اللہ کی صفات کی کیفیت کیا ہے ہم اسے متشابہات میں سے سمجھتے ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں موتزلہ یہاں پر پہنچ کے گمرا ہو گئے انہوں نے کہا نہیں اللہ کے حوالے کیوں کرتے ہیں سرے سے اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا سممہ قال پھر شمس العیمہ سرخصی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَهْلُ السُنَّتِ وَالْجَمَعْتِ اَثْبَتُوا مَا هُوَ الْأَصْلُ الْمَعْلُومُ بِالنَّسِ اہلِ سُنَّتِ وَالْجَمَعْتِ اپنے عقیدے میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات سے یا احادیث متواتح سے نص سے جو بات ثابت ہے اللہ کی صفات کے متعلق ہم سب مانتے ہیں بِالْآیَاتِ الْقَطْعِيَتِ وَالْدَّلَالَةِ الْيَقِينِيَتِ اے بِالْآیَاتِ الْقَطْعِيَتِ جو قرآن کی قطعی آیات سے اللہ کی صفات ثابت ہیں ان کو بھی مانتے ہیں والدلالات اليقینیت اور جو یقینی طور پر خدا کی صفات ثابت ہو گئیں حدیث سے ہم سب کو مانتے ہیں اہل سنت والجماعت وَتَوَقَّفُوا فِي مَا هُوَا الْمُتَشَابِحُو وَهُوَا الْكَيْفِيَتُ اور جہاں پر اللہ کی ان صفات کی کیفیت کی بات آتی ہے ہم اسے متشابع مانتے ہیں اور متشابع پر آ کر رکھ جاتے ہیں بس موتذلہ نہیں رکھتے اور بہت سے لوگ نہیں رکھتے وَلَمْ يُجَوِّزُوا الْإِشْتَغَالَ بِقَلَبِ ذَلِكَ اور اہل سنت والجماعت عقیدے میں اس بات کو جائز نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی صفات کی کیفیت کو طلب کریں اس پر بحث کریں وہ کہتے ہیں مت پڑھو اس میدان میں یہ عقل کی بات ہی نہیں ہے عقل کی کام اجال ہے کہ انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کاموں کی حکمتوں کو مکمل طور پر جان سکے کچھ کچھ قبر ہوتی اور عقل اور حفظہ علیہ شانوں کی صفات سبحان اللہ عقل کو معلومی نہیں ہے عقل تو اندھی ہے اس باب میں متشابہات میں عقل کا کیا دخل ہے بھئی اس لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ ہم ان کے اللہ کی صفات کی کیفیت کے بارے میں ہم متشابہات کے قائل ہیں پھر انہوں نے کہا آگے ہمارا وہی حال ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کا علم ٹھوس ہوتا ہے جو راسخ العلم ہوتے ہیں جن کا قدم راسخ ہوتا ہے علم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں اللہ متشابہات پر ایمان لائے کل من عند ربنا محکماتوں یا متشابہاتوں دونوں اے رب ہمارے تیری طرف سے ہیں اور اس سے وہی نصیت حاصل کرتے ہیں جو عقل والے وہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے بس ویسے اور جس طرح تم نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں اسی طرح وہ احادیث بھی جو متشابہات کے بارے میں آئی ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں یہ دیکھئے اگر آپ درمیان سے اسے سن رہے ہیں تو آپ کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی یہ ضروری ہے کہ آپ اس ساری بحث کو وہاں سے سننا شروع کریں جہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے متشابہات کی بحث چلی تھی یا کم سے کم وہاں سے سننا شروع کریں جہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی بات چلی ہے یہ درمیان میں سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی گمراہ ہو جائے اور قیامت میں وہ ہم سے کہے یا ہمارا نام لے کہ ہماری بات سے گمراہ ہوئے معاذ اللہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم خود گمراہ ہوں یا ہمارے ذریعے سے گمراہی پھیلے پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے اسے سننا شروع کیجئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان شروع ہے یا کم سے کم وہاں سے سننا شروع کیجئے گا جہاں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی صفات خبریہ کا بیان شروع کیا ملہ لکالی رحمت اللہ رہے کہتے ہیں اسی طرح وہ احادیث جن میں متشابہات کا ذکر ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عزت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی متی جو تھی اسے گوندا اللہ تعالیٰ نے اس میں پھونکا روح کو یہ بعض چیزیں اس میں ابو دعود وغیرہ میں تلزی میں کچھ کچھ جملے ایسے آئے ہیں یہ احادیث پہلے گزر چکی اب اس کو مزید نہیں بیان کرتے اللہ تعالیٰ کا جہنم کے موں پہ پاؤں رکھنا اور جہنم کا یہ کہنا کہ میں بھر گئی اس میں ملالقاری رحمت اللہ علیہ نے وفا الوفا کے حوالے سے بھی ایک جملہ نکل کیا ہے کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے یہ جتنی احادیث ہیں اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں توبہ کر لیں اور اللہ اپنا ہاتھ دن کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے گناہگار آئیں اور توبہ کر لیں اور اللہ کا یہ ہاتھ پھیلانا دن اور رات کا جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کے یہ روایت اور اسی طرح حاکم مستدرک میں ایک روایت لائے ہیں اگرچہ اس روایت پر اعتراض کیا ہے امام زہبی رحمت اللہ عنہ نے اور اسے محققین نے ضعیف حدیث جانا ہے زیادہ ذکر نہیں کرتے مگر بہرحال یہ جو ہیں یہ حافظ حافظ الحدیث ہیں یہ بھی حاکم اپنی مستدرک میں رحمت اللہ عنہ یہ روایت کو لائے ہیں کہ جو اللہ صلی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے حجرِ صورت کو بوسا دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو چوم لیا ابن ماجہ میں بھی اس قسم کی بات ہے بہرحال حدیث تو اپنے مقام پر جیسی بھی اس کی سند میں ضعف ہے یا قوت ہے یا جس درجے کی بھی ہیں یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد ملالکارین احمد اللہ عنہ ہمارا مسلک عقیدے میں کیا ہے اسے نقل کرتے ہیں وہی بات ہے جو پہلے عقیدے میں ہمیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دور آ چکے ہیں یہ صرف آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ دلائل دیکھو کہاں کہاں کتابوں میں یہی عقیدہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم رکھے التقویز مارت تنظیر کے عقیدے پہ اور اسی پہ موت دے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب بھی انعائد فرمائے اور اپنے فضل سے جنت کا راستہ اس کے لئے آسان کر دے وقت سئلہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ اسے پوچھا گیا اما ورد من انہو سبحانہو ینزل من السمائے کہ یہ جو آحادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں اس آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں تو اللہ کا رات کے آخری پہر میں اس آسمان پہ آنا اس کا کیا مطلب ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرمایا ینزل بلا قیف نازل ہوتا ہے اس پہ ایمان رکھنا ہے کیسے یہ کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں وقاقولی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے متعلق حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ان احادیث میں ظاہر میں آگیا ہے ہم ان پہ ایمان لائیں اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کو ہم سپرد کر دیں اس باری تعالیٰ کے وَيُنَزْلِهُ الْبَارِعِ عَنِ الْجَارِحَةِ اور ہم اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کریں کہ اس کا آنا جانا اور اس نے اپنے لئے ہاتھ اور چہرے کا جو ذکر کیا ہے تو وہ اس کی لئے ایسے نہیں ہیں جسے مخلوق کے آزا ہیں وَمُشَابَحَتِسْصِفَاتِ الْمُحْدَسَاتِ اور جو مخلوق مٹ جانے والی محدسات ہیں اس کی صفات ایسی نہیں بات نہیں پہنچی نا کہ ایک تو یہ کہ ان چیزوں پر ایمان لائیں دوسرے ہم انہیں اللہ کی حوالے کر دیں تیسرے مخلوق کی مشابہت سے اللہ کی صفات کو پاک کر آتے وَقَالَ الْإِمَامُ الْآَزَمُ رَاہِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْوَسِيَّةِ مُلَّا لِقَارِ عَمَدِ اللَّهِ کہتے ہیں امام بحنیفہ رحمت اللہ نے اپنی کتاب الوسیعہ میں بھی یہ ذکر فرمایا ہے کیا کہا ہے اب امام بحنیفہ رحمت اللہ کی عبارت سنیے نقر رو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر غالب ہوا استوائی عرش عرش پر مستوی ہوا مِنْ غَيْرِ اِنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَتٌ اِلَئِهِ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی محتاجی نہیں تھی کوئی حاجت نہیں تھی عرش کی وَاِسْتِقَرَارٌ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ کیا اس نے قرار پکڑ لیا خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے وَوَحَافِظٌ لِلْعَرْشِ بَغَيْرِ الْعَرْشِ کیونکہ عرش اور عرش کے علاوہ بھی جتنی وخلوق ہے سب کا نگران سب کا نگہبان سب کی حفاظت پر مانے والا اللہ ہی ہے اس کو عرش کی کوئی محتاجی نہیں تو اس طبع کے مانا کیا ہوئے امام بونی فرحمت اللہ علی کی عقلی دلین دیکھو اس لئے امام بونی فرحمت اللہ علی کتاب و سنت سے جو اجتحاد کرتے تھے ان کے دور میں مائیں آجیز آگئی تھی کہ اس کیسا بچہ جنم دیتی جہاں اس کا دماغ پہنچتا تھا کسی کا دماغ نہیں پہنچتا تھا رحمہ اللہ وَنَبْرَ اللَّهُ مَرْقَدُهُ کمال کی حصدی تھی ان کے حاصدین اب تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے امید یہی ہے تاکہ امام صاحب رحمت اللہ علی کے درجے بلند ہوتے رہیں اور لوگ اپنے نام عامال کو سیاہ کر کے امام بونی فرحمت اللہ علی کے لانتان کرتے رہیں قیامت تک اس حصدی کے درجات بلند ہوتے رہیں امام صاحب رحمت اللہ علی فرماتے ہیں فَلَوْقَانَ مُحْتَاجًا تم سوچو کہ اگر اللہ عرش پر بیٹھنے کا محتاج ہوتا یہ عرش کیسے ضرورت ہوتی لَمَا قَدَرْ عَلَىٰ اِجَادِ الْعَالَمِ وَتَدْبِیرِهِ قَلْ مَخْلُوكِ تو یہ جو اس نے پوری دنیا بنائی کائنات بنائی اپنی مخلوق کے لیے تدبیریں کی تو اللہ تعالی اگر نجیزوں کا محتاج تھا تو یہ سب کہتے ہو وَلَوْسَارَ مُحْتَاجًا الْجَلُوْسِ وَالْقِرَارِ اور اگر اللہ اس کا محتاج تھا کہ وہ بیٹھے اور عرش پر قرار پکڑے فَقَبْلَ خَلْقِ الْعَرِشِ اَيْنَا قَانَ اللَّهُ تَعَالَى تو عرش کے بنانے سے پہلے خود پھر خدا کان بیٹھا ہوا تھا اگر وہ محتاج تھا تو کسی بات کرتے ہو فَهُوَ مُنَظِّفًا نَن ذَلِكَ عَلُوًا قَبِيرًا اللہ تعالی کی ذات بہت بلند و بعلہ ہے اور پاک ہے ان شبہات سے جو لوگ اس کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں تو عرش پہ استوات کی جو قیفیت ہے اور عرش پہ استوات کا جو لفظ ہے امام صاحب رحمت اللہ نے گویا اسے متشابہات میں جان کے متشابہات میں مانا اور فرمایا کہ ایسی بات نہ کرو کہ اللہ عرش کا محتاج ہے اور امام عبونی فرحمت اللہ کے مقابلے میں ایسے ایسے ظالم تھے معاذ اللہ جنہوں نے یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ سنمہ معاذ اللہ اللہ عرش کے مطابق ہے اللہ اور عرش میں دو انگلی بھی زائد نہیں ہیں یعنی عرش اتنا بڑا نہیں ہے جس پہ اللہ تعالی کے علاوہ کچھ اور دو انگلیاں بھی زیادہ نہیں ہیں اور ایسے بھی ظالم تھے جنہوں نے کہا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں خدا عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا معاذ اللہ اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب محراج میں گئے تو اللہ نے عرش پہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں اللہ کے لئے ٹائم ثابت کر رہے ہیں وَنِعْمَ مَا قَالِ الْإِمَامُ الْمَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور کیا خوبصورت بات امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہی امام اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ رحمت اللہ ایک مسلک نقل کی ہے عقیدے میں چاروں امام ایک ہی تو ہیں اور کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ کیا خوبصورت بات کی ہے حیسوسو الان ذالق الاستواء جب اللہ کا عرش پہ غالب ہونا استواء کی کیفیت کے متعلق ان سے پوچھا گیا فَقَالَ الْإِسْتِواءُ مَعْلُومُ تو حضرت نے فرمایا کہ استواء جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عرش پہ آنا غالب ہونا اس کے الفاظ معلوم ہیں یہ تخت پر جو قائم ہوا ہے اللہ کی ساتھ بس یہ معلوم ہے الفاظ تخت پر قائم ہونا وَالْكَيْفُ مَجْهُولُ اور کیفیت جو دریافت کرتے ہو اس کا علم نہیں ہے وَالْصَوَالُ عَنْهُ بِدْعَتُن اور سوال اس معاملے میں اٹھانا یہ بدرت ہے وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبُن اور ایمان رکھنا اس پر ضروری ہے وَحَاذِهِ طَرِيقَةُ الصَّلَفِ اور یہی اسلاح کا طریقہ ہے وَحِيَ أَسْلَمْ وَاللَّهُ عَلَحُ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے وَحِيَ أَسْلَمْ سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہ ہے یہ ہے وہ مسئلت اور پھر دو کام کرے ایک تو اس پہ ایمان لائے کہ اللہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے وہی ہے حق اور دوسرے اس کی کیفیت کی نفی کرے اور تیسرے مخلوق کی شراکت کی نفی کرے مخلوق کی شراکت کی نفی کیفیت کی نفی ایک اور دوسرے اللہ پہ ایمان ان صفات پہ لاکے اور انہیں متشابہات میں جانے وَقَدْ سَبَقَ تَعْوِلَاتُ وَعْبِدْ خَلَفِ بعض لوگ جو بعد میں آئے ہیں اللہ کے اچھے بندے ملللکالی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ ہی کہتے ہیں انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کی تعبیل کی ہے وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ أَحْكَم اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ باتیں زیادہ عقل کے قریب ہیں زیادہ حکمت پر مبنی ہیں اسلم اور احکم دو لب سے ایک دوسرے کے سامنے آرہے ہیں سب سے زیادہ سلامتی کی راہ وہ اسلام کی بعد میں جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے جسم ثابت کرنا شروع کیا محاذ اللہ اور نئے نئے شبھات نکالنے لگے تو جو متاخرین آئے تھے انہوں نے تعبیلات کی لَاكِنَّهُ نَكَلَبَعْضَ وَسْشَافِعِيَةِ اور یہ اشائرہ نے تعبیلات بہت سیکھی تھی اس لیے یہ کہتے ہیں آپ کو تعبیلات کے معاملے میں امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کی اساس التقدیس اس کے حوالے ہم آپ کے سامنے پر رکھیں گے کہ ان شعفی حضرات نے آخر ان فتنوں سے تنگ آ کر ان بیچاروں نے کیسے خدا کی صفات کی کچھ نقش تعبیل کو بیان کیا پر کتنا ستا کے پہلے اجمال تھا انہوں نے تفصیل کر دی یہ نہیں ہے کہ دو فرقہ ایک دوسر کے مقابلے میں لیکن انہوں نے کہا یہ زیادہ حکمت کی سمجھ میں آنے والی بات لَاكِنَّهُ نَكَلَبَعْضَ الشَّافِعِيَةِ لیکن بعض شعفی فقہہ نے یہ نقل کیا ہے حرمین شریفین کے امام جو تھے یہ ہستی مکہ مقرمہ میں بھی امام مدینہ منورہ میں گئے وہاں بھی امامت کا منصر پر فائز امام الحرمین کا بڑا درجہ تھا قَانَ يَتَعَوَّلُ اَبْوَلًا پہلے پہلے خدا کی صفات کی تعبیل لو بیان کرتے تھے سُمَّرَجْعَ فِي آخرِ عُمْرِ ہی پھر عمر کے آخری حصے میں انہوں نے وہی مسئلک اپنایا جو تعبیل نہ کرنے کا اس کی تفصیل میں نہ جانے کا تھا متشابہات کے بارے میں تھا وَحَرَّمَتْ تَعْوِيلَ اور انہوں نے تعبیل کرنے کو درست قرار نہیں دیا وَنَقَلَ اِجْمَعَ صَلَفِ عَلَى مَنْعِهِ كَمَا بِيَّنَ ذَلِكَ فِرْ رِسَالَةِ النِّزَامِيَّةِ اور رسالہِ نِّزَامِيَّةِ کے نام سے امام الحرمین رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی عقیدے پہ اور انہوں نے صلفِ صالحین کا امت کے اقابرین رحمہ اللہ کا یہ اجمع نقل کیا کہ انہوں نے کہا خدا کی صفات کی کوئی تعبیل نہ کرو اس سے انہوں نے منع فرمایا وَحُوَ مُوَافِقٌ عَبَائِمُ اللَّهِ عَلِقَارِ رحمت اللہ علیہ پھر کہتے ہیں جو منع کیا نا انہوں نے تعبیل سے یہ ٹھیک وہی مسئلہ کیا اس کے مطابق ہے لَمَعَ عَلَيْهِ مِنْ اَصْحَابِنَ الْمَاتُرِيدِيَةِ جیسے کہ ہمارے ماتریدی اصحاب نے کیا ہے ماتریدیا بھی منع کرتے تھے تعبیل سے انہوں نے جو منع کیا تھا اصلاح نے تو وہ جو منع کرتے تھے کہتے ہیں کہ امام الحرمین رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری دور میں جب مطالعہ وسیع ہوا اور اور بہت کچھ زمانہ انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہ کرو تعبیل وَتَوَسْتَ اِبْنِ دَقِلْقِ الْعِيدِ ابنِ دَقِلْعِيدِ رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ ابنِ دَقِلْعِيدِ جو تھے عام طور پر ان کا نام یہی مشہور ہے ابنِ دَقِلْعِيدِ انہیں کہتے ہیں محمد ابنِ علی ان کا نام تھا اور مصر کے رہنے والے مالکی پھر امام مالک رحمت اللہ ایک مسئلک چھوڑ کے شافری ہو گئے تھے محدث تھے بہت پڑے اور انتقال ہوا ہے ان کا شیخ الاسلام نے تعمیہ رحمت اللہ علیہ کی حیات میں سات سو دو جری میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا انتقال سات سو اٹھائیس بھی جری میں ہوا تھا یعنی ابنِ دَعِمِیہ رحمت اللہ علیہ سے چھبیس سال پہلے انہوں نے دنیا چھوڑی ہے لیکن علم کا سمندر تھا اپنے زمانے میں ابنِ دَقِلْعِيدِ نے کہا ابنِ دَقِلْعِيدِ نے يَقْبِلُ الْتَعْوِيلَ اِذَا قَانَ الْمَانَ کہ تعویل کی جائے گی جبکہ اس کے معانی اور اس کے معانی جو ہیں وہ عربوں کی لغت کے مطابق اور اس کے قریب قریب ہوں گے یہ بات انشاءاللہ اس وقت بیان کریں گے جب ہم اصحابِ تعویل کا مسئلک بیان کریں گے لیکن دیکھئے ملالی قادی رحمت اللہ علیہ نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلک نقل کیا پھر انہیں نے مسئلک نقل کیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اور پھر انہیں نے کہا کہ امام الحرمین شافیہ میں سے یہ بھی اسی طرف چلے گئے تھے اور انہوں نے وہی کہا جو ہمارے اصحاب یعنی ماتبیدی حضرات کہتی تو جتنا امت کا مسئلک تھا وہ تعویل کی تفصیل میں جائے بغیر اجمالاً بس تعویل وہ کہتے تھے تفویز اللہ کے حوالے کرو اصل مسئلک اتفویز ما تنزیح اتفویز ما تنزیح یہ تھا اور یہی آئیمہ ارباق جن کا نام آپ نے سنا ہے امام بہنی فرحمت اللہ سے یہ تصریح کر دیم اللہ علیہ قادی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہی بات حافظ ابن حجر رحمت اللہ امام شافیہ امام محمد صوفیان ابن اجینہ وغیرہ وغیرہ اور امام پیوی اور صلف سالحین رحمہ اللہ تعالی سب سے نقل کی ان میں سے ایک ایک شخص اتنا وزنی ہے کہ امت میں ان کے دور میں ہزار آدمی اس پلڑے میں رکھے جاتے تو اس شخص کا وزن بھاری رہتا زیادہ رہتا امام ترنزی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ابن اجینہ کے متعلق جیسے کہ پہلے بارتیں آپ سن چکے ہیں یہ اور حضرات کے مدلک بھی نقل کیا ہے جن کے اسمائی گرامی رحمہ اللہ آپ نے سنے ہیں یہ سب حضرات کا یہی مسئلہ تھا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کی صفات متشابہات میں سے ہیں ایک بات ہو گئی اور دوسرے اللہ کو اپنی صفات میں مخلوق کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے دو بات ہیں اور تیسری کیفیت ہم کیفیت کی نفی کرتے ہیں کوئی پوچھے گا تو ہم کہتے ہیں یہ سوال کرنا بیدرہت ہے اس میں مت پڑو اللہ کے حوالے کر دو یہ سب چیزیں متشابہات ایک ایک فرد کا یہ عقیدہ ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ افراد امت کے ستون ہیں اور دین پورے اسلام کی جو بیلڈنگ ہے وہ ان پلرز پر قائم ہیں ان میں سے ایک سفیان ابن عیرینہ رحمت اللہ علیہ کو لے لیں جن کا نام آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا اب کہنے کو سفیان ابن عیرینہ ہے سفیان ابن عیرینہ بن ابی عمران اور ابو عمران جو تھے ان کا نام مہمون تھا اور سفیان ابن عیرینہ رحمت اللہ علیہ ایک آنکھ تھی ان کی کانے تھے اس لیے جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت میں کوئی چیز اس میں کم کر دی ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ امت میں یہ اتنے بڑے بڑے افراد تھے اور ان میں جسمانی نقائص تھے اللہ نے کام کتنا ان لوگوں سے لیا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس پہلو پر غور کریں وہ مایوسی کی طرف چلتے ہیں شیطان اس طرف لے جاتا ہے ان کے سامنے باقی ہے کہ یہ علم بھی نہیں ہوتا اور ان کے سامنے یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی ان نے کوئی بتاتا بھی نہیں کہ بیٹھے آپ پہلے آدمی نہیں ہیں جس میں جسمانی طور پر کچھ کمی ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی امت میں جو گزرے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی کمی تھی ایک برطاست عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو شاگردوں کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کے شاگرد جو ان کی تعلیمات کو امت میں منتقل کرنے والے کتنے بڑے بڑے امام تھے اور جسمانی طور پر دیکھو سب میں کوئی نہ کوئی آیت تھا کوئی نہ کوئی چیز تھی اجینہ جو تھے دس بیٹے اللہ نے انہیں دیئے اور یہ سب لوگ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے ان میں ان کے پانچ بیٹے سفیان ابن عریانہ ابراہیم ابن عریانہ محمد ابن عریانہ آدم ابن عریانہ عمران ابن عریانہ یہ پانچوں محدثین تھے اور سفیان ابن عریانہ رحمت اللہ ان کے صاحبزادے مکہ مکرمہ میں رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا تبا تابعین میں سے تھے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے پر پوتے برائد سے یہ روایت کرتے ہیں برائد بن عبداللہ بن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ عشری اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ ان کے گھرانے کے امام اور علم کے تاج یہ جعفر ابن محمد رحمت اللہ علی ان کے یہ شاگرد ہیں اور سبدرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پوتے ساد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف ان کے شاگرد ہیں ان سے حدیث پڑھی ہے اور سبوکر رضی اللہ عنہ کے پر پوتے قاسم بن محمد ابو وکر کے بیٹے عبدالرحمن ابو وقر ان کے بھی شاگرد ہیں اور سفیان ابن رینہ رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں در پکڑ لیا محمد بن مسلم بن شاہب الزہری رحمت اللہ علیہ کا امام زہری رحمت اللہ علیہ امام محدثین میں سے ہیں سب سے پہلے جس آدمی نے حدیث کا کام وسیع پیمانے پر شروع کیا ہے ان میں محدثین نے امام محمد بن مسلم بن شاہب الزہری رحمت اللہ علیہ کو لیا ہے یہ ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ پر جو تنقیبیں آ رہی ہیں اور جو لوگ ان کے منکر ہیں اور جو لوگ ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بڑے دانا اور عقل ماند ہیں حدیث کی جڑ چونکہ انہوں نے امت میں رکھی اور اس پودے کو انہوں نے پروان چڑھایا اور محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمت اللہ علیہ کی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوایات حدیث میں آتی ہیں حدیث کے دشمنوں نے انہی کی شخصیت کو مجروع قرار دیا تاکہ یہ پودہ جڑ سے اکھڑ جائے معات اللہ اور امت کا حدیث سے اعتبار اٹھ جائے محمد بن منکدل یہ سب لوگ ابن عجینہ رحمت اللہ علیہ کے اس آتزہ میں سے ہیں